ہلو بیوورز مائی نیم اس ڈاکٹر محمد شیراز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد شیراز علی یوٹیوب چینل آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بیمپس بیچلر آف ہیسٹرن میڈیسن ان سرجری فرس افر ہم بات کریں گے بیمپس ٹینڈ فر بیچلر آف ہیسٹرن میڈیسن ان سرجری بیمپس پائن سالہ میڈیکل کی ایک ڈگری پروگرام ہے جو کہ ایف ایسٹی پری میڈیکل کے بعد کیا جاتا ہے اسے بیمپس یعنی کے بیچلر آف ہیسٹرن میڈیسن ان سرجری یا بیچلر آف یونانی میڈیکل ان سرجری بھی کہا جاتا ہے آپ کو پانچ سالہ ڈگری کرنے کے بعد ایک سال کی کمپلسری انٹرنشپ کرنے پڑتی ہے اب بات کرتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ پہ آپ کی ایف ایسٹی پری میڈیکل ہو وید منیموم فیفٹی پرسنٹ مارکس ہوں یا آپ نے اے لیول کیا ہو یا اس کی ایکویلنٹ کوئی کورس کیا ہو اگر آپ نے ایف ٹی جے کیا ہے اور پہلے دو سال کرنے کے بعد آپ نے ساتھ ایکویلنسی سیٹیف کر لیا ہے آئی بی بی سی جے تو دین پھر بھی آپ ایلیجیبل ہیں بیمز کے لیے میڈٹ کی بات کرتے ہیں پربلک سیکٹر پہ میڈٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر آپ کے صرف 50 پرسنٹ مارکس ہی درکار ہیں لیکن کالیج یا جنیورسٹی کی طرف سے کچھ ان کے اپنی طرف سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی کلیر کرنے کے بعد ہی پھر آپ ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب فی پیکج کی بات کرتے ہیں فی پیکج یونیورسٹی یونیورسٹی ویری کرتے ہیں ایکسپینسیز ویری کرتے ہیں لیکن عموماً پر ایئر جو ہے وہ ستر ہزار سے ایک لاکھے دوران آپ کا اخراجات آ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیمس کا جو نظام ہے وہ اینول ہے کچھ انیورسٹی سمیسر سسٹم بھی کرواتے ہیں لیکن موسٹلی اینول ہے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں فرسٹر کے اندر اناٹمی فیزیولوجی بائیو کمیسٹی پرنسٹیپل آف ہیسٹرن میڈیسن ہیسٹری آف ہیسٹرن میڈیسن اسلامی سٹڈیز یا ایتھکس پاک سٹڈیز اب ٹریکٹیکل جو ہوتے ہیں ان کے فرسٹر کے اندر اناٹمی کا فیزیولوجی کا اور بائیو کمیسٹی کا سیکنڈ ایر کے اندر اناٹمی فیزیولوجی بائیو کمیسٹی پرنسپل آف ہیسٹرن میڈیسن فارماکوگنوسی بائیو انفرمیٹکس اب جو ٹریکٹیکل ہوتے ہیں اوپر والا تھریکٹیکل تھا اب ٹریکٹیکل میں اناٹمی فیزیولوجی بائیو کمیسٹی فارماکوگنوسی بائیو انفرمیٹکس تھرڈیئر کے اندر فارمیسی میکرو بیالوجی پلس پیراسائتولوجی کمیونیٹی میڈیشن مٹیریا میڈیکا فارماکوگنوسی کلینیکل میتھرڈز انفرابٹکس فورینزک میڈیسن ان ٹاکسیکالوجی اب جس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں فارمیسی کا ہوتا ہے مائکرو بیالوجی ان پیراسائٹولوجی کا ہوتا ہے مٹیریا میڈیکا جو کہ فاربول میڈیسنز کی ایک کتاب ہے فارماکوگنوسی کلینیکلی کلینیک میتھرڈز انفرابٹکس کا ایک پیپر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں فورثیر کے اندر ان کی سبجیکٹس ہوتے ہیں پیتھولوجی سیرجری کلینیکل سائکالوجی ان سائکیٹری مٹیریا میڈیکا آپ سٹیکٹرکس ان گائنیکالوجی کلینیکل میتھرڈز انفرابٹکس پریکٹیکل پیتھولوجی کلینیکل سائکالوجی ان سائکیٹری مٹیریا مڈیکا کلینیکل کے اندر سرجری اپسٹیٹرکس گائنیکالوجی کلینیکل میتھرڈز این تھرابوتکس اب بات کرتے ہیں فائنلر کی اس کے اندر تھرائٹرکس کے اندر تھرائٹرکل پیپر ہے وہ پیڈیٹرکس ہے اپتھرمالوجی اینٹی اپسٹیٹرکس این گائنیکالوجی سرجری کلینیکل ڈیاغنوسٹکس کلینیکل میتھرڈز این تھرابوتکس ٹریکٹرکل پیڈیٹرکس اپتھرمالوجی اینٹی اپسٹیٹرکس این گائنیکالوجی سرجری کلینیکل ڈیاغنوسٹکس کلینیکل میتھرز این تھرابوتکس جیسے کہ آپ تصویر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں بیمز کے اور بی ایچ ایمز کے سبجیکٹس ایم بی بی ایس والے ہی ہیں لیکن بی ایمز کے اندر ایم بی بی ایس کے سبجیکٹس کے علاوہ پلس سبجیکٹس ہیں یہ بھی ایم بی بی ایس کی طرح ایم بی ایس کے ایکول ہی فائی فیڈ ڈگری ہے میڈیکل کے اندر ایم بی ایس بھی پائنس سال کے ہے یہ بھی پائنس سال کی ہے ان کے سبجیکٹس بھی سیم ہیں اور بغیدہ بی ایمز کے سبجیکٹس ہیں وہ ایم بی بی ایس سے زیادہ ہیں اور ان کی بھی ایک سال کی ہاؤس جوپ ہے انٹرنشپ ہے وہ بھی ایک سال کی ہاؤس جوپ ہے ایمی بیس ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے میڈیسن کے اندر ہے انسرجی کے اندر اور بیمز والا اسٹرن میڈیسن کے اندر ڈاکٹر ہے انسرجن ہے لیکن عموماً بیمز والے سرجیری پرفارم نہیں کر سکتے پاکستان کے لاؤ کے اکارڈنگ مائنر سرجی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جوپس کے حوالے سے پرائیوٹ سیکٹر پہ جاپ کر سکتے ہیں جوپ کر سکتے ہیں یہ سیونٹین میں بیسک پیس کیل ان کا سیونٹین ہے کلینک رن کر سکتے ہیں خود کا ہر بل فارمیسی بنا سکتے ہیں فارمسیوٹیکل انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں آئر Medicaid College حکمت کا college یونانی College بنا سکتے ہیں یونانی College کو رن کر سکتے ہیں وہاں پہ الیکٹرار لگ سکتے ہیں لیبارٹریز کے اندر ریسرچ لیبارٹریز کے اندر کام کر سکتے ہیں انیورسٹی کے اندر پڑھا سکتے ہیں لیکجرار لگ سکتے ہیں انیورسٹی کے اندر لیکجرار 8. больш scale کے اندر پر پوائنٹ ہو سکتے ہیں home ecologies کے اندر بھی یہ پڑھاتے ہیں اور کافی اپرٹینٹیز مل رہی ہیں پیرامیڈک انسٹیٹوٹ کے اندر پڑھا رہے ہیں اسی طرح پرسنلی میں حمدر یونیورسٹی کے گریڈیویٹđ کو جانتا ہوں اسی طرح میں حمدر یونیورسٹی کے ایک ریجویٹ کو پرسنالی جانتا ہوں میں ایک پیرامیڈیکل کالج کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز اپرینسپل ورک کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں فردہ سٹڈیز کی آپ کے جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں بہمز کے اندر ان میں فردہ آپ ایم فیل اور پی ایش ڈی کر سکتے ہیں ان کے جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے مایکرو بیالوجی پیتھالوجی اب میں آپ کے ساتھ کچھ تصویریں بھی شیئر کروں گا جیسے کہ حمایت اسلام تیبیہ کالج کے پروفیسر ہے سج جواد وہ کے پی ایش ڈی سکالر ہیں پیتھالوجی کے اندر آپ ایم فیل فائٹو میڈیسن کر سکتے ہیں فائٹو میڈیسن کے اندر ایم فیل کر سکتے ہیں ایسٹر میڈیسن کے اندر پی ایش ڈی کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ میڈیکل کی جو فیلڈ ہیں جیسے کہ ایم پی اچھائی مارچن پپلک ہیلڈ اس میں جا سکتے ہیں پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں پی جی ڈی پلوماز کر سکتے ہیں جیسے کہ پی جی ڈی پی جی ڈی پلوما ان کپنگ تھراپی پی جی ڈی ان ایسترٹک ہیل سرس سائنسز پی جی ڈی ان آکوپنچر ان پین میڈیجمنٹ پی جی ڈی ان آلٹرنیٹی میڈیسن ان ہیلتھ پرڈکٹس مینیفیکچرین جو کہ اسلامی یونیورسٹی بہت پر کروارہی ہے پی جی ڈی ان آکوپنچر ان چائنیز میڈیسن پی جی ڈی ان پبلک ہیلتھ نیوٹریشن ان لائف سٹائل میڈیسن پی جی ڈی ان پبلک ہیلتھ سائیکالوجی جو کہ ہیلتھ سروس اکیڈمی اسلام آباد کروارہی ہے اور یہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی میں یہ پروگرم کروائے جاتے ہیں جیسے کہ حمدری یونیورسٹی لاہول خرشی یونیورسٹی چناء یونیورسٹی 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 کالج آ کنفنسنل میڈیسن اسلام یونیورسٹی بہالفور ہمائیت اسلام تیپیہ کالج جینا یونیورسٹی شہید بین جر بوٹو یونیورسٹی زیاؤ دین میڈیکل یونیورسٹی یونیورسٹی اور بروچستان اس کے لابے بھی آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ڈمیشن لیں تو فرسٹ آ فال آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ یونیورسٹی اچیسی ریکنوائز ہے اور اس پروگرام کو اچیسی مانتی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پروگرام کو آپ کی جو ریلیٹڈ کانزلہ جیسے کے ان سی ٹی وہ اس کو پریفر کرتی ہے کہ نہیں یہ اڈمیشن لینے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے اور یہ ریبیوز چیک کر لینے دن فردہ پھر آپ نے اڈمیشن لینے اگر آپ اسی طرح ہماری انفرمیٹریز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میڈیکلز کے مختلف ڈپلوماز پر ڈگریوں پر اور اسی طرح ہم حکمت کے اوپر حکمت کی ڈگریز کے حوالے سے حکمت کی ڈپلوماز کے حوالے سے ان کی پوسٹ گریجیشن کے حوالے سے پی جی ڈی کے حوالے سے ایک پوری سیریز لے کیا آ رہے ہیں لیکچرز کی اگر آپ اسی طرح ہمارے چینلز پر انفرمیٹری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمینڈ کریں شیئر کریں تھانکس فار وچنگ